ہالی ووڈ آرٹس کانسل کے یہ پیشہور آرٹس بچوں کو رکس کی تربیت دے رہے ہیں قریبی ایک سکول میں بچوں کو موسیقی سکھائی جا رہی ہے ہالی ووڈ کی مشہور فلم سٹوڈیوز بھی یہاں سے قریب ہیں شانا مکلور آرٹس کانسل کی ڈریکٹر ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک قریبی سکول کے بچوں کے لیے انہوں نے اس پروگرام کا آغاز کیا اس سکول میں مختلف رنگ و نسل کے بچے ہیں ہسپانوی ایشین اور امریکن بھی اور تمام اپنی ثقافت کو پیش کرتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم ہالی ووڈ اور ان کے ثقافتوں کے امتزاج کے ساتھ انہیں بتائیں کہ فنون دطیفہ کیا ہے اینجلینہ پینٹر گیس بچوں کو رکس کی تربیت دیتی ہیں سب ہی بچے سے پسند کر رہے ہیں خاص طور پر سکول کے بعد انہیں یہ دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے اور کچھ بچوں میں تو قدرتی طور پر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک اچھے آرٹس بن سکیں مجھے امید ہے کہ وہ اسے جاری رکھیں گے باربرا روزن بلوٹ نو سال سے بچوں کو پڑھا رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ بچوں کی تربیت میں فنون دطیفہ کا ایک اہم قدار ہے خاص طور پر ہالی وڈ نامی شہر میں جہاں فلمی سنت اتنی بڑی ہے ہالی وڈ آرٹس کانسل کی نائلہ ارسلانین کا کہنا ہے کہ لوس انجلس شہر کے سکول کے تقریباً آدھے بچے ہی اس سال ہائی سکول پاس کر بائیں گے اور باقی شاید تعلیم نامکمل کرنا چاہیں فنون لطیفہ سے انہیں ہائی سکول پاس کرنے کی تحریک ملتی ہے جب بچے چوتھی پانچویں جماعت میں ہوتے ہیں تو ڈاکٹر یا وکیل بننا چاہتے ہیں ان کے پاس مواقع ہوتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس سسٹم میں ان کے لئے مواقع کم ہوتے جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ فنون لطیفہ ان کے لئے نئے دربادے کھولتا ہے تھیٹر کی تربیت دینے والی ملیسا برمن کا کہنا ہے کہ آرٹ بچوں کو ایک اہم پیغام دیتا ہے مل جل کر کام کرنا ایک دوسرے کی بات سننا اور اپنے قدرتی صلاحیتوں کو استعمال کرنا جو ان کے خیالات ہیں انہیں اپنی سوچ سے نکھارنا اس پروگرام کو چلانے میں تعاون کرنے والے اداروں کو امید ہے کہ سکولوں میں فنون لطیفہ کے فروغ کے راہ میں ہائل مالی مسائل حل کر دی جائیں گے مگر تب تک وہ ان بچوں کو ایک متبادل موقع فرہام کر رہے ہیں مائیکل سالیون کے ساتھ رزا نکوی اردو ویو اے